بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام راز کے بعد ڈاکٹر نمان کے ساتھ میں خوش آمدے دوستو ایک بہت مشہور کہاوت ہے کہ ٹوپ is always vacant لیکن اس ٹوپ تک جانے کے لیے کتنی کوشش و محنت کرنا پڑتی ہے یہ نہائیت باہمت لوگوں کا کام ہے تو آج ایک ایسی ہی باہمت ڈاکٹر صاحبہ نے ہمیں جوائن گیا ہے ہم ان سے بہت سی راز کی باتیں جانیں گے ڈاکٹر صاحبہ کی بیشمار خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ انہوں نے یونیورسٹی کے تمام امتحانات میں ہمیشہ فرس پوزیشن حاصل کی گولڈ میڈلسٹ رہی اس کے علاوہ تقریر کا میدان ہو یا کھیل کا میدان انہوں نے ہر جگہ اپنا آپ منوایا تو ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر اکرا سریم ہیں ڈاکٹر اکرا کینگ ایڈورڈ میڈنگ یونیورسٹی سے گریڈویٹیڈ ہیں اس کے علاوہ ماسٹرز ہے ان کا نیورولوجی میں آج کے ملک کے ایک نام اور تعلیمی ادارے میں درستوں تدریز کے فرائز سرانجام دے رہی ہیں ہم ڈاکٹر صاحبہ سے بہت سی راز کی باتیں جانیں گے ہم ان سے یہ جانیں گے کہ یونیورسٹی میں ٹاپ کرنے کے لیے کتنی محنت کرنا پڑتی ہے یا محنت کے ساتھ ساتھ پروفیسرز کو مکھن بھی لگانا پڑتا ہے اور اگر مکھن لگانا پڑتا ہے تو اس کے قوانٹیٹی کتنی ہونی جائے اس طرح کے بیشمار باتیں آج ہم ڈاکٹر صاحبہ سے جانیں گے تو ڈاکٹر صاحبہ ویلکم تو دا شو آج ہم ڈاکٹر نوان بلانے کے لیے شو میں اپنے اور دوسرہ اتتی ساری تریفے کرنے کے لیے جو لگے نہیں رہا تھا کہ شاید میں ہوں آچھا اور واقے میں آپ کا جو سیگمنٹ ہے آہ دیٹیس انٹرسٹنگ اور آئیلی اپریشیٹ کہ آپ نے یہ شروع کیا کہ اس کی وجہ سے دیفرنٹ جو سے فیلڈ کے لوگ ہیں وہ اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے اور دوسرے لوگ بھی اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور جو ہے ایک انٹریکشن بھی جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر اندر فیزیکل تیرپیس سوسائٹی جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ زیادہ ہوگا بہشب گیا دور صاحبہ اچھا دور صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جب آپ کا ڈیویٹی میں ایڈمیشن ہوا تو اس وقت آپ اس فیلڈ کے بارے میں کتنا جانتی ہیں جب ایڈمیشن ہوا تو تب کیسے تھا اس طرح سے کہ جب ہم ایڈمیشن اس فیلڈ میں ہوا تو تو بی ویری اونسٹ کہ ہمیشہ جس طرح باقی بچے جو ہے جب ایمکیٹ دیتے ہیں تو ان کا سب سے پہلا جو ہوتا ہے وہ ٹارگٹ ہی ہوتا ہے کہ ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن لینا ہے ایم بی بی ایڈمیشن کے لیے جو ہے دعائیں مانگتے ہیں اور سارا کچھ تو وہی تھا کہ ایڈمیشن جو ہے وہ ایم بی بی ایس میں لینا تھا بات اللہ کو جو منظور کے وہاں پہ نہیں تھی قسمت میں تو پوائنٹس میڈمیشن رہ گیا تو اب دو آپشنز تھی ہیں یا پرائیویٹ میڈیکل کالج سے جو ہے وہ ایم بی ایس کیا جاتا یا ڈی پی ٹی کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ یونیورسٹی میڈمیشن لیا جاتا تو میرے فاتر یہ چاہ رہے تھے کہ اس ٹائم میں جو ہے وہ میڈیکل کر لوں ایم بی ایس کر لوں بات میرا جو اس ٹائم تھا تو میں نے اپنے فاتر کو اس ٹائم کہا کہ نہیں میں پریفر کروں اسے جو ہے وہ ایم بی بی ایس کروں تو فیلڈ میں آگے اور تب سوچ یہ لے کے آئے تھے کہ سال زیادہ نہیں کرنا سال پرتے ہیں ساسا جو ہے ہم تیاری کریں گے ایم بی بی ایس ایم کیٹ کی دوبارہ سے ایم کیٹ دیں گے اور جو ہے وہ ایم بی ایس میں انشاءاللہ تالہ نیکسٹ ہے جو ہے میں ایمیشن لے رہیں گے کوئی آئیڈیا نہیں تھا فیلڈ کا کیا فیلڈ ہے بس اتنا پتا تھا کہ نام کے ساتھ ڈاکٹر لگے گا اور یہ فیلڈ جو ہے نیو مرجنگ فیلڈ ہے تو بس آگے اس فیلڈ میں لیکن جب اس فیلڈ میں آئے تو اس کے بعد جو ہے وہ پتا چلا کہ فیلڈ کیا ہے کچھ سینئرز نے گائیڈ کیا کچھ ٹیچرز نے گائیڈ کیا کہ فیلڈ کیا ہے میجیکل ہینڈز نام سنا تھا پھر پتا چلا کہ بھئی یہ وہی فیلڈ ہے جس سے جو آپ کے ہاتھوں کو جادوی بنا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے سکل سے نواست ہے کہ آپ ایک بیٹ پر لیٹے ہوئے پیشنٹ کو اٹھا کے بھگا سکتے ہو تو یہ جو چیزیں تھیں اس نے موٹیویٹ کیا کہ نہیں اسی فیلڈ میں رہنا ہے اور اسی فیلڈ کو کرنا ہے اور میرا بلکل ارادہ بدل کے کہ اب یہی فیلڈ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کانٹینیو کرنا ہے اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کو یونیورسٹی کے شروع کے سالوں میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا شروع کے سالوں میں تھوڑی سی مشکل ہوئی تھی کہ پہلے تھوڑا سا جب نیو ایڈمیشن ہوا اس ٹائم پہ تھوڑی سی ڈی موٹیویٹیڈ تھے کہ ایڈمیشن نہیں ہوا ایڈمیشن نہیں ہوا تو پھر کچھ سینئرز اس طرح کے ملے جو کہ آلرہی ڈی موٹیویٹیڈ تھے انہوں نے بھی کہنا شروع کیا کہ اس فیلڈ میں کچھ نہیں رکھا ہوا کچھ دوسرے لوگ ملے انہوں نے کہا کہ گرلز کے لئے فیلڈ نہیں ہے فیمیل آپ کے لئے جو ہے یہ فیلڈ نہیں ہے تو سکھ سوچ میں پڑھ گئے کہ یار پھر کیا کریں گے اگر اتتہ پڑھ کے بھی اگر یہ فیلڈ جو ہے ہماری لئے ہوئی نہ تو پھر کیا کریں گے پھر آفٹر گیٹنگ ایڈمیشن اور پھر کچھ دیر گزارنے کے بعد جو پتا چلا کہ اس فیلڈ میں آئے کہ بھئی فیمیلز کو بھی فیزیکل تھیرپی کی ضرورت ہوتی ہے اور بے شک ملز کو ہی فیزیکل تھیرپی کیوں نہ کروانی ہو جب آپ پروفیشنل ہوتے ہیں تو آپ جنڈر سپیسفک نہیں رہتے اور دوسرا یہ کہ کچھ فیملی سپورٹ بھی ہوتی ہے آپ کے ساتھ تو مشکلات جو تھیں وہ فیملی سپورٹ سے کافی جو ہیں وہ کام ہوئی پیرنٹس نے کافی سپورٹ کیا حاصلوں پر میرے فادر انہوں نے کبھی فرق ہی نہیں کیا تھا کہ بیٹے اور بیٹی کے اندر ٹھیک ہے بیٹا جو کرنا چاہتے ہو کرو آپ تو ہم نے کیا اور الحمدللہ اللہ تعالی نے ساتھ دیا آپ نے ماشاءاللہ بہت حمد کی اور اس طرح کے مسائل سے اپنے آپ کو بچایا اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کی سیٹسفیکشن کس طرح سے پیدا ہوئی اس فیلڈ سیٹسفیکشن کسی بھی چیز کی جو ہوتی ہے وہ آپ کو جو ہے اس فیلڈ سے آپ کو سیٹسفیکشن ہوت لینی پڑتی ہے ہمارے یہاں پہ سیٹسفیکشن کا جو کرائٹیریہ ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہے ہم یہاں پہ سیٹسفیکشن سمجھتے ہیں صرف ارننگ ہی سیٹسفیکشن ہے اور اس کی بیس پہ ہم لوگ یہ ڈیکلیئر کر دیتے ہیں کہ اس فیلڈ کے اندر ارننگ اچھی نہیں ہے اس فیلڈ کی سیٹسفیکشن جو ہے آپ لوگ کو نہیں ملے گی بٹ نئی سیٹسفیکشن کا میعار ہی کچھ ہو رہا ہے سیٹسفیکشن کیا ہے آپ لوگ کے لیے کہ جب ہم لوگوں نے تھرڈ یئر میں ووڈ شروع کی پیشنٹس کو دیکھنا شروع کیا پیشنٹس کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کی جو آپ اپنے گھر میں آپ کے پیرنٹس کو ضرورت پرتی اور آپ اپنے پیرنٹس کو جو ہے وہ ٹریٹ کرتے ہیں پوشی تب ملتی ہے سیٹسفیکشن اس سے ہوتی ہے تو یہ سیٹسفیکشن جو ہے یہ بہت بڑی سیٹسفیکشن ہے بٹ میں نہیں کہوں گے کہ ارننگ جو ہے وہ بلکل ہی ضروری نہیں ہے ارننگ اوویسلی ارننگ بھی ضروری ہے بٹ وہ سیٹسفیکشن نہیں ہے ارننگ جو ہے وہ آپ کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اور اس کے لیے جو ہے آپ لوگوں کو کچھ ہوت بھی ہاتھ پاو بارنے پڑتے ہیں اوویسلی ابھی ہمارے پاس اتنے گورنمنٹ سیٹس نہیں ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اتنے جو ہے وہ نہیں فسیلیٹیٹ کیا جا رہا بٹ بہت سے فیزیکل تھرپیسٹ ہیں جو اپنا کلینک رن کر رہے ہیں ہمارے پاس آپشنز ہیں ٹیچنگ سائٹ پہ جا سکتے ہیں ٹیچنگ سائٹ پہ جا سکتے ہیں پرائیوٹ کلینک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اپنے جو ہے ہوم وزرز کرتے ہیں لڑکے ہوم وزرز کرتے ہیں کچھ گلز بھی ہوم وزرز کرتے ہیں پہ اسے پیشنٹ جو ہے وہ بیڈ ریڈن ہیں نہیں آسکتے ہوسپٹلز تک تو ان کو ہوم وزرز دی جاتی ہیں تو یہ سارا کچھ جو ہے آپ کی فیلڈ کے اندر آتا ہے پھر آپ پہ ریپینٹ کرتے ہیں کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں اور کتنا کرتے ہیں ہر چیز کے لئے دوسروں کو بلیم کر کے اور بات پہ آپ ہوتھ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹ چھو کمپلین یہ کریں کہ بھی ہمیں کچھ نہیں مل رہا جو لوگ اس فیلڈ سے انڈ کر رہے ہیں وہ اچھا ہاتھا انڈ کر رہے ہیں اور وہ اپنی محنت کی بیس بھی کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی ایکسیمپل میں دوں گے ڈاکٹر نومان کے ڈاکٹر نومان جتنی محنت کر رہے ہیں تو شاید ہی جو ہے وہ کس کو اور کر رہا ہوگا کہ ماشاءاللہ کافی آپ نے اس فیلڈ میں جو ہے کام کرنا شروع کیا ہوا ہے رب صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ کا کیا راز ہے کیا سیکرٹ ہے کس طرح سے آپ محنت کرتی ہیں کس طرح سے آپ ہر ساری محنت کرتی رہی ہیں تو آج ہمارے دیکھنے والوں کو آپ اپنا یہ راز تو شیئر دیجئے راز کی بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالی کی خاص کرم نوازی ہے میں اللہ کا جتنا شکر ادا کرو اتنا کم ہے میں نے اس فیلڈ کو دل سے اکسپٹ کیا کہ اللہ تعالی نے جو فیصلہ کیا ہے میرے لئے وہ الحمدللہ بہتر کیا ہے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے تو بے شک اللہ تعالی بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں میں نے اس فیلڈ کو دل سے قبول کیا اللہ تعالی نے اس میں آسانیہ پیدا کی اور بہت زیادہ نوازا تو اس مقام تک پہنچایا مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں اس قابل ہوں جہاں تک اللہ تعالی نے جہاں وہ پہنچایا اس کے ساتھ میں محنت کی پیرنٹس کی دعائیں تھی تو یہ سارا کچھ تھا جو کہ مل کے یہاں اس مقام تک اللہ تعالی نے پہنچا دی ڈاکٹری کرا آپ سے بہت مفید معلومات ہمیں مل رہی ہیں اچھا آپ اپنے ناظرین کو اپنے سودنس کو کیا پیرام دینا دیں تو جونئرز کو بھی یہ کہوں گے کہ سیٹسفائیڈ رہے کسی ڈپریشن میں جانے کی بجائے کہ آپ کا مبیویس میں اٹمیشن ہی وای ہے سوچیں کہ کسی فیلڈ میں لو لیول پہ جانے کی بجائے اگر آپ کسی دوسری فیلڈ میں ٹوک لیول پہ جاتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے ایمی بیس میں آپ لوگ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں جاکے جو ہے وہ کسی لو ڈرول نمبر کے ساتھ آپ کا اٹمیشن ہوتا ہے جبکہ آپ کسی گورنمنٹ یونیورسٹی میں کسی اور فیلڈ میں ٹوپ کے سٹوڈنٹس میں جا سکتے ہیں تو آپ اس کو پریفر کریں ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگ جس فیلڈ میں آ گئے ہیں تو اگر آپ لوگ اس فیلڈ میں اب آپ کو اس کو سیٹسفیکشن اپنی بنانا پڑے گا اگر نہیں بنائیں گے تو آپ کا امیاب نہیں ہو سکتے اب ایک فیلڈ چوز کر لی تو پھر وہ آپ نے کر لی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اللہ کی مرضی سمجھیں اور اس کے اندر اپنی پوری محنت کریں اور اپنا دل لگا کے جو ہے اسی کے اندر اپنی سکیلز سیکھیں کیونکہ جب آپ کے ہاتھ میں سکیلز ہوں گی تو سکیلز کبھی جو ہیں وہ رائے گا نہیں جاتی ٹھیک ہے محنت جیسے کبھی رائے گا نہیں جاتی اسی طرح آپ کے پاس جو سکیلز ہیں وہ کبھی بھی جو ہے وہ آپ سے چھینی نہیں جا سکتی وہ آپ کی اپنی سکیلز ہوتی ہیں تو سکیلز جب آپ کے ہاتھ میں ہوں گی تو آپ کبھی بھی جو ہے ریگریٹ نہیں کریں گے ٹھیک ہے جب ایک پیشنٹ آپ کے پاس آئے گا اور آپ کے ہاتھ چھوک کے واپس جائے گا تو اس ٹائم پہ جو سیٹسفیکشن ہوگی اس کو آپ لوگ ابھی جونئر سکیلز کے لی میں کھوں گی کہ شاید آپ لوگ اس کو اس لیول پہ نہیں فیل کر سکتے انٹینل انلس جب تک آپ اس کو خود ایکسپیرینس نہیں کر لیتے پر بیلیف می جب آپ کسی فیلڈ کے اندر آتے ہیں اور آنے کے بعد اس کو دل سے ایکسپٹ کرتے ہیں تو پھر جو ہے آپ کے لیے سیٹسفیکشن آٹومیٹکلی جو ہے وہ بھونا شروع ہو جاتی ہے اور موٹیویشن اپنی آپ کو خود بننا چاہیے جی تو ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرم پسند آیا ہوگا ہم نے بہت سی راز کی باتیں جانی ہیں ڈکٹر اکرا سے اپنا فیڈبیک آپ ہمیں ضرور دیجئے گا خوش رہیں صدا ہن سے مسکراتے رہیں اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ